بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں سوچ رہا تھا آپ کو ان کو ان بچوں کا قریب سے معاینہ کروایا جائے کہ جن پوائنٹس کا میں ذکر کرتا ہوں کیا ہمارے کبوتروں میں وہ پوائنٹس ہیں کہ ہم صرف آپ کو پوائنٹس کے پیچھے لگا رہے ہیں تو میرے بھائیوں جو پوائنٹس ہم اپنے کبوتروں میں دیکھتے ہیں اور انہی پوائنٹس کے بیس پہ ہمارے کبوتر ہمیں دھوکہ نہیں دیتے اور میں دکھاتا ہوں کہ ہمارے کبوتروں میں وہ سارے پوائنٹس ہیں تو فیصل بھائی بچے دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ ایک بچہ ہے یہ ہمارے سٹار والے کلسرے ہیں ہماری اپنی تیار کردہ نسل ہے ہمیں کافی سال لگ گئے ہیں دس بارہ چودہ سال لگ گئے ہیں نسل تیار کرنے ہیں تو اب یہ ماشاءاللہ کافی حد تک کمپلیٹ ہے اس میں سے جو ہمیں ایک بوتر میں چاہیے ہوتا ہے کہ ایک بوتر دھوکہ نہ دے بوتر ٹائم پورا اڑے یہ ساری خاصیتیں ان میں ہیں نہ انشاءاللہ انہیں جلدی بیری پڑے گی نہ انشاءاللہ یہ چیلوں سے در کے کہیں در در بیٹھیں گے نہ انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا کہ ان کی پرواز پوری نہیں ہوئی یہ بندوں میں اس کے بعد نکلے نہیں یہ انشاءاللہ اپنے گھر میں واپس آئیں گے ہر صورتحال میں اور اپنا پورا ٹائم پڑیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائے تھے اس حساب سے ایک بوتر دیکھیں پروں کی لمبائی پروں کا جو ہے جھکاؤ وہ ساری چیزیں ہمارے ایک بوتروں میں اس نسل میں موجود ہیں اس نسل کی خاصیت یہ ہے اور اس نسل کی ایک اور خاصیت ہے جو نسل میں ہونی چاہیے ہر نسل ایک مکمل نسل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نسل کے بچے اڑیں اور ان بچوں کا اگر جوڑا لگایا جائے تو وہ بچے بھی اڑیں اور یہ ساری خاصتیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو ہم نے نسل تیار کیا اس میں ہیں کہ دوسرا پر بھی دیکھ لیں سارے پوائنٹس ان میں ہیں ہم انہی پوائنٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک بوتر سیلیکٹ کرتے ہیں اور آگے جوڑا لگانا ایک لیدہ چیز ہے وہ ہم آگے والے ٹوٹوریلز میں بتائیں گے اور یہ ان کے ناکن ہے یہ ناکن دیکھ لیں اور یہ اس کی چونچ کا کلر دیکھ لیں اس بوتر کا کلر دیکھ لیں یہ دیکھیں ذرا اور یہ اس کی آنکھ ہے ہر چیز اس کی میچ کر رہی ہے اور یہی پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو تقید کرتا ہوں کہ آپ بھی دیکھا کریں اور ان پوائنٹس کے جس کبوتر میں یہ پوائنٹس نہیں ہیں وہ کبوتر سیلیکٹ نہ کریں اب یہ ایک بچہ ہے میں آپ کو دوسرے بچے بھی دکھاتا ہوں یہ سارے ہمارے کلسرے سٹار والے کلسرے ہیں ہم نے ان کا نام اپنی نسل تیار کی ہے ان کا نام ہم نے سٹار والے کلسرے یہ بچہ دیکھ لیں یہ بلکل نہیں باندھا اب بھی اس کا نوہاں دسوہاں آٹھوہاں پر کچھا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں دسوہاں پر بھی کچھا ہے نوہاں بھی کچھا ہے آٹھوہاں شاید اس کا پورا ہو گیا ہوا ہے جی آٹھوہاں پر اس کا تقریباً پورا ہو گیا ہوا ہے اور بھائی یہ انہی بچوں کے ساتھ ہم نے چھوڑا تھا کتن باندھا نہیں تھا ایک منٹ کے لیے بھی انہی کے ساتھ کھول دیا تھا اور یہ انہی کے ساتھ اڑ کے ٹوپ پہ بیٹھتا ہے آپ نے ہماری ویڈیو میں دیکھا ہوگا ہماری چھت پہ ٹوپ بنتی ہے وہ بجلی کی تارے ہیں چھت سے بلکل ساتھ ہی اور کبوتر کوئی نہ کوئی ٹوپ ضرور بناتا ہے چھت سے اڑ کے ٹوپ پہ بیٹھتا ہے اس کے بعد اٹھتا ہے انہوں نے ٹوپ ہماری یہ بجلی کی تارے ہیں اور یہ ٹوپ پہ جاتا ہے کچھ دو تین چکر لگا کے واپس آتا ہے اور کسی طرف مو نہیں کرتا حالانکہ بلکل چیک بچہ ہے دیکھ لیں ابھی اس کا دسوہ پر پورا نہیں ہوا نوہ پورا نہیں ہوا اور پوائنٹس اس میں سارے وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں بھائی ان کو آپ فالو کریں ان کو یاد کر لیں ان پہ آپ ٹریکٹیکل کرنا شروع کر دیں جیسے جیسے آپ ٹریکٹیکل کریں گے آپ کے اگر سوالات اٹھتے ہیں آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا یا کوئی بھی پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے مطابق ہم نے کبوتر سیلیکٹ کیا کبوتر ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ریزلٹ نہیں دے رہا تو پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کبوتر میں آپ نے کہاں غلطی کی سیلیکٹ کرنے میں کہاں آپ سے کوئی مسنگ چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کبوتر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ اس کی چونچ کا کلر دیکھ لیں جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے تھے یہ ہماری ایک تقریباً فائنل حد تک مکمل جو ہے نا نسل تیار ہے یہ اس کے پنجوں کا کلر دیکھ لیں یہ تقریباً سب ہماری جو سٹار والی نسل ہے اس میں سب کے ایک ہی کلر ہے ایک ہی کوالٹی ان کی یہ اس کی آنکھ ہے نہیں آنکھ اس پار ہیں جو اس کا کلر ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہی اس کا آنکھ کا کلر ہونا چاہیے وہ ہی اس کے پاؤں کا وہ ہی چونچ کا زبان کا کنڈے کا اس سارے کلر سیم ہونے چاہیے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک پیور نسل میں کبوتر سلیکٹ کر لیا ہے اب یہ ہمارے دوسرے بچے بھی دیکھیں یہ چار بچے ہم نے گھر سے لا گئے چھوڑے ہیں سوری پانچ تھے ایک میں لے کے نہیں آیا اوپر سے وہ اوپر ہی رہ گیا اندھیرے میں نظر نہیں آیا تو میں آپ کو دوسرے بچے بھی دکھاتا ہوں یہ بچہ بھی دیکھ لیا آپ نے اسی طرح کہ ملتے جلتے کلرز آتے ہیں ان میں کچھ تھوڑے گاڑے ہوتے ہیں کچھ تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں تھوڑا سا رنگوں میں فرق آتا ہے ان میں کوالٹی ان کی سیم ہے پوائنٹس دیکھ لیں اس کے پوائنٹس میں کہیں پہ یہ کبوتر غلطی کرنے والے نہیں ہیں پوائنٹس ان کے بلکل پورے ہیں وہ ہی پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ہڈی جوڑ ہے اس کا یہ کنڈا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کلر دیکھ لیں چونج دیکھیں اس کی آپ اس کی آنکھ بھی دیکھ لیں یہ ہماری اکتیار کردہ نسل ہے یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو پندرہ سولہ سال کا جو ہمارا تجربہ ہے نا اس کا یہ نچوڑ ہے ہمارا کنکلوین بوتر پروری کا یہ ہے اور ہم یہ ہی جاتے ہیں کہ باقی بھائی بھی اس طرح سے کبوتر پروری کریں تو وہ اپنی نسل تیار کریں بجائے کہ وہ مطلب بلائنڈ انسان کی طرح شو کریں اس کو بلائنڈ ہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کبوتر ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہم نے بچہ چھوڑنا ہے ہمارے پاس پلہ ہے اس نے اوڑنا ہے کہ چلے جانا ہے ہمیں نہیں پتا یہ بلائنڈ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اس بچے نے اوڑنا ہے کہ چلے جانا ہے اس کے بعد آپ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا وہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو پتا ہوں گی کہ آپ ہمارے بتائے گئے پوائنٹس کے مطابق کبوتر سیلیکٹ کریں ان کو فولو کریں پوائنٹس کو اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی کنفیزن ہوتی ہے کبوتر سیلیکٹ کرنے میں ہم سے رافتہ کریں ہمیں ویڈیو میں کومنٹس کریں ورڈس ایپ کر دیں تو جیسے بھی اگر ورڈس ایپ پہ شاید جلدی رپلائر نہ کر سکیں ہم کومنٹ کر دیں ورڈس ایپ کر دیں جیسے مرضی کر لیں ہم آپ کو ہیلپ فول آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے آپ کی کنفیزن ضرور ضرور کریں گے کہ کبوتر سیلیکٹ کرنے میں آپ کو جو بھی کنفیزن ہو رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسے نہیں ایسے سیلیکٹ کرنا ہے ان پوائنٹس کو ایسے ایسے دیکھنا ہے کبوتر میں اور یہ بھی ہمارے کلسرے سٹار والے کلسرے ہیں اصل میں سٹار والے لاکھے ہیں ہم دو نسلے تیار کر رہے تھے ایک سٹار والے لاکھے اور ایک سٹار والے کلسرے لاکھے بھی تقریباً تیار ہیں ان کا ابھی تھوڑا سا فائنل ٹچ دینے والا ہے تو ان کے بچے بھی دھوکہ نہیں دیتے یہ بھی ہم گرنٹی کے ساتھ بچے چھوڑتے ہیں یہ بچے دیکھ لیں اس کا کلر دیکھ لیں چونچ دیکھ لیں سب کی تقریباً سین ہے یہ اس کے پنجوں کا کلر ہے اور یہ اس کی ہڈی اور جوڑ اب اس کے جوڑ میں تھوڑا گیپ زیادہ ہے ہڈی اور جوڑ میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ باتیں بیسک ہوتی ہیں کچھ ایڈوانس لیول پر چلی جاتی ہیں اس کے ہڈی اور جوڑ میں گیپ زیادہ ہے پھر بھی یہ دھوکہ نہیں دے گا اگر کیوں نہیں دے گا اس کی کیا وجہ ہے یہ جب آپ سوال جب کریں گے یا ان پوائنٹس کو فولو کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے تو تب آپ کو یہاں تو یہ خود چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہاں پھر آپ ہمیں پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے میار کا شوک کریں گے اگر آپ ہمارے چیزیں ضرور کریں تاکہ ہماری جو انا نئی آنے والی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں تاکہ ہماری اکثر زیادہ تر ویڈیو انفرمیٹیو ہوتی ہے جس سے آپ کو بوتر فروری میں فائدہ ملتا ہے تو یہ ہمارے بچے ہیں یہ اس کی آنکھ ہیں اب اس ٹائم بھی اس بچے کی پرواز کم از کم ساڑھے تین چار بجے کی ہے مطلب یہ اگر اننا شروع ہو جاتا ہے اس نے دوسری کلی کے بعد اننا شروع ہو جانا ہے تو یہ اگر اننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً پانچ یا چھے کلی تک جانے تک یہ شام ساڑھے تین چار بجے تک چلا جائے گا ساڑھے تین چار بجے تک یہ بچے کی حالت میں پرواز دے گا اس کے بعد یہ دھاگہ صاف کرے گا پھر تھوڑے سی پرواز بڑھائے گا اپنی گھنٹ آئے گا یہ خیر یہ باتیں بعد کی ہیں ابھی ہم بیسکس لیول پر چل رہے ہیں جب اڈوانس لیول پر چل جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں پرواز بڑھاتا ہے دھاگہ صاف کرنے کے بعد اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی پرواز اتنی ہے یا اس نے کتنی پرواز بڑھانی ہے یا اس کی پرواز کتنی ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے چل کے اڈوانس کلاسیز میں انشاءاللہ شیئر کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارا چینل ضرور سب سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے کہ ہر گھر میں اچھے کبوتر ہوں ہر بندہ اچھے میار کی کبوتر پروری کر رہا ہو ہم کبوتر پرور بنیں بجائے کہ کبوتر باز اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ